بس چاول کے سات دانے لے کر یہ عمل کا لو سات دن کے اندر اندر جتنی دولت چاہو گے مل جائے گی اور اگر کوئی حاجت ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی چاول کے سات دانوں کا عمل کیا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے اس پر بات کریں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں پیارے بہن بھائیو آپ نے آہ سے پہلے چاول کے سات دانوں کے عمل کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا کیونکہ یہ کوئی نیا عمل نہیں بلکہ لوگ صدیوں سے اس عمل کو کرتے آ رہے ہیں یہ بہت طاقتور کرنے میں آسان لیکن بہت مستنت عمل ہے یہ عمل خاص طور پر دولت اور رزق کے لیے ہے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توقع رکھ کر سات چاول کے دانوں کا یہ عمل کل لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی جتنی بھی دولت کی حاجت ہوتی ہے وہ جتنی بھی دولت کی خواہش کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ دولت اور رزق ملنے لگتا ہے اس عمل کو کرنے میں مشکل سے چار یا پانچ منٹ کا وقت لگتا ہے لیکن یہ بہت آسان اور چھوٹا سا عمل آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی قسمت اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے پیارے بہن بھائیوں نہ تو اس عمل کو کرنے میں کوئی پیسہ لگتا ہے اور نہ ہی وقت لیکن یہ عمل ہے بہت طاقتوار اور اس عمل کو کرنے کے لیے محض آپ کو چاول کے سات دانوں کی ضرورت پڑتی ہے چاول کے سات دانے تو تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں چاول جسے ہم روز مرا کھانے میں بکاتے ہیں اور خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں چاول کا شمار بھی گندم کی ہی طرح اناج میں کیا جاتا ہے جبکہ باقی کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاں ہیں جیسے کہ دالیں گوشت انڈے بادام گھی یہ تمام اجناس میں آتے ہیں اللہ تعالی نے اجناس کے مقابلے اناج میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم کھانے میں چاول یا روٹی نہ کھالیں ہماری بھوک نہیں مٹتی پھر چاہے ہمارے سامنے بھونا چھوٹا گوشت کیوں نہ پڑا ہو اور دھیر سارا ہے کیوں نہ پڑا ہو اور ہم جتنا مرضی بھونا چھوٹا گوشت کھالیں چاول کے ایک دانے کے اوپر ستر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگ کہتے نظر آتے ہیں کہ دسترخان پر کھانا کھاتے وقت جو چاول گر جائیں انہیں بھی بعد میں اٹھا کر کھا لینا چاہیے کیونکہ گرے ہوئے چاولوں کو کھا لینا بہت سواب کا کام ہے اس سے رزق میں برکت پڑتی ہے پیارے بہن بھائیوں پھر چاہے آپ رزق کی تنگی کے وجہ سے پرشان رہتے ہیں اور دولت مند ہو جانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بس بڑا گھر بڑی گاڑی ہو یا صرف سات دن کے اندر اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو بس اب میں آپ کو اس چاول کے سات دانوں کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توقع رکھتے ہوئے کھا لینا ہے تو عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے چاول کے سات دک دانے لے لینے ہیں چاول تو آپ کے گھر میں موجود ہی ہوں گے آپ نے بورچی خانے میں جانا ہے اور چاولوں میں سے صرف چاول کے سات دانے نکال کر لے آنے ہیں تو پیارے بہن بھائیو آپ نے باوضو اور پاک صاف ہو کر چاول کے سات دانے لے کر ایک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار درودہ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے اور اس پر آپ نے ایک بار سورہ کوسٹر پڑھ لینی ہے سورہ کوسٹر جو کہ قرآن پاک کے سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورہ ہے سورہ کوسٹر کا دوسرا نام رنج و گم دور کرنے والی سورہ بھی ہے کیونکہ اس سورہ نے یعنی سورہ کوسٹر نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و گم کو بھی دور کیا تھا اور جو کوئی بھی سورہ کوسٹر کو پڑھتا ہے اس سورہ کو تھام لیتا ہے اس کی زندگی کے بھی تمام رنج و گم دور ہو جاتے ہیں سورہ کوسر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک توفہ تھی تو پیارے بہن بھائیو آپ نے چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے اور اس پر ایک بار سورہ کوسر پڑھ لینی ہے اب اس چاول کے دانے کو آپ نے سائٹ پر رکھ دینا ہے اب آپ نے دوسرا چاول کا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر بھی ایک بار سورہ کوسر پڑھ لینی ہے اسی طرح آپ نے تیسرا چاول کا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر بھی ایک بار آپ نے سورہ کو سر پڑھ لینی ہے اس طرح آپ نے چاول کا ایک ایک دانہ اٹھاتے جانا ہے اور اس پر ایک ایک بار سورہ کو سر پڑھتے جانا ہے جب آپ چاول کے ساتوں دانوں پر ایک ایک بار سورہ کو سر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے اور اس پر آپ نے ایک بار پڑھنا ہے سبحان اللہ جب آپ چاول کے دانے پر سبحان اللہ پڑھ لیں اس چاول کے دانے کو آپ نے سائٹ پر رکھ دینا ہے اور دوسرے چاول کے دانے کو اٹھا کر اس پر سبحان اللہ پڑھ لینی ہے اس طرح آپ نے ساتوں چاول کے دانے پر ایک ایک بار سبحان اللہ پڑھ لینی ہے تو جب آپ چاول کے ساتوں دانوں پر سبحان اللہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے دولت مانگنی ہے اور اگر آپ اپنی کسی حاجت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ عمل خاص کر دولت اور رزق کے حوالے سے ہے اس لئے زیادہ تا لوگ اس عمل کو دولت اور رزق کے لئے ہی کرتے ہیں تو آپ نے دعا کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر سے ایک بار درودہ ابراہیمی پڑھ لینا ہے پیارے بہن بھائیو اب آپ نے ان ساتوں چاول کے دانوں کو دوبارہ سے اپنے گھر میں وہاں ہی رکھ دینا ہے جن چاولوں سے آپ نے انہیں نکالا تھا پیارے بہن بھائیو ان چاولوں کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے خاص کر احتیاز سے چاولوں سے جہاں سے چاول نکال لے تھے وہاں احتیاز سے ساتوں چاولوں کے دانوں کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ ساتوں چاول کے دانیں پک جائیں اور آپ کے رزق میں شامل ہو جائیں پیارے بہن بھائیو یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقع رکھ کر کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کی قسمت بدل سکتا ہے اس عمل کو کل لینے کے بعد آپ نے جو ایک اور کام کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ رزق کا احترام کریں کبھی بھی کھانے کو ضائع نہ کریں اور اگر آپ کے دسترخان پر چاول گر بھی جاتے ہیں تو پہلی کوشش کریں کہ ان چاولوں کو خود کھالیں لیکن اگر آپ خود نہیں کھانا چاہتے تو ان چاولوں کو آپ نے ہرگز بھی کودے میں نہیں پھینک دینا بلکہ دسترخان پر جتنے بھی چاول گرے ہوئے ہیں آپ نے ان تمام چاولوں کو اٹھانا اور آپ نے پرندوں کو ڈال دیا کرنا ہے اس چیز کو یاد رکھیں کہ پرندے بھوکے ہوتے ہیں اکثر پرندے خاص کر چڑیا اور دیگر جو پرندے ہوتے ہیں جن میں کبوتر شامل ہیں وہ چاولوں کو بہت شوک سے کھاتے ہیں اس لیے اگر آپ کے دسترخان پر بھی بہت زیادہ چاول گرتے ہیں تو آپ انہیں ہر بارہ کٹھا کرا کریں اور پرندوں کو ڈال دیا کریں یوں آپ رزق کی بے عدبی سے بچ جائیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ لکھئے گا مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جزاک اللہ